مزے مزے کی چیزیں بن رہی ہیں آج کر سبزیوں کے ساتھ اور سردیوں کا مزہ بھی اسی میں آج میں سنگاپورین رائس بنا رہی ہوں میرے طریقے سے میرے سٹائل سے بنائیں اور انجوائے کریں اور یہ سردیوں میں ایسی ہی زیادہ چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں چائنیز تو یہ چائنیز ڈش ہے سنگاپورین رائس اس میں یہ سپیکٹی شامل ہوگی بائل کر لی میں نے یہ میرا ہاف میں نے لیے سپیکٹی ایک باکس میں جتنی ہوتی ہے نا اس میں ہاف لے لیے میں نے اس میں تمام سبزیاں بھی میں شامل کر دوں گی اس میں یہ ہری پیاز بندگو بھی گاجر شملہ مرچ یہ اوپر کا پارٹ گرین کا گرین آنین اور یہ ہے ہمارا لسن چاپ کیا ہوا ان کی کانٹیٹی بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں یہ دو ٹیبل سپون ہے لسن ہم میرا یہ دو پیاز ہیں میری یہ ایک درمیانی شملہ مرچ یہ دو درمیانی گاجریں ہیں اور یہ بندگو بھی ہاف ایک میں سے میں نے ہاف کر لیے یہ چکن اس میں شامل ہوگا اس کو میں نے اس شیب میں کاٹ دیا ہوگا جس طرح میں نے سبزیوں کی کٹنگ کریے اسی طرح میں نے اس کی بھی کٹنگ کریے یہ تمام سبزیوں کی کٹنگ بھی ایسی ہی ہوئی بھی ہے چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کوئل لے لیا یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے یہ والے ٹیبل سپون نہیں یہ والے اوئل میں نے گرم کر لیا اس میں میں پیاس شامل کر رہی ہوں سوٹے کر لیتے ہیں میٹ گاجر شامل کر دی میں نے میں آپ کو کانٹریٹی تمام بتا چکی ہوں کتنی میں نے شامل کر رہی ہے اس کو ہم نے ترمیانی آج پہ سوٹے کر لیا ایک منٹ کو اب ٹیبلہ مرچ بھی شامل کر رہے ہیں بس آگے پیچھے ساری سبزیاں ہم ڈالتے چلے جائیں گے یہ میں نے بندگو بھی شامل کر دی اس کو تھوڑا سا کرر دینے کے لیے میں نے چینی شامل کر رہی ہے خوشبو بھی آرہی ہے اور یہ اب سوٹے ہو چپا یہ اس میں میں نے آدھی شامل کر دی آدھی کا سٹیپ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں نے کالی مرچے بھی شامل کر دی تھوڑا سا نمک بھی شامل کر رہی ہے باقی آگے ہم ڈال دیں گے نمک یہ دو منٹ پورے ہو گئے اب میں اس میں شامل کر دی ہوں اس پیگٹی بائل کری دی بلکل ریڈی کر دی تھی میں نے اب یہ بھی شامل کر دی ہے بسم اللہ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اس دوران آپ اس کا نمک وغیرہ چیک کر لیں میں نے تھوڑی سی کالی مرچیں پی سیوی شامل کر رہی ہے اور بائل کیا اس میں شامل کر دیا میں نے نمک اور تھوڑا سا آئیم ایک ٹیبل سپون اور پھر جب پانی اُبل گیا پھر میں نے اس پیگٹی ڈال دی اور پھر جانے میں میں نے اسے چھان لیا تھوڑی سی آئیڈنگ کر دی اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہوتا ورنہ یہ بہت خراب ہو جاتی ہے اور کچھ پھٹا پھٹا سا ہو جاتا ہے اور ٹیز بھی اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے اس میں اب یہ دیکھیں یہ نیکس سٹیپ شروع ہوتا ہے یہ چکن اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے اس میں ہم تمام چیزیں بھی شامل کرتے ہیں یہ دیکھتے جائیں آپ اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک شامل کیا اس میں کالی مرچے شامل کر دی میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرچے شامل کریں چکن پاورڈر شامل کروں گے یہ بھی ایک ٹی سپون شامل کر دوں گے اس کو ہم نکس کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون سے بہت ٹیسٹ بڑھ جائے گا اس کا بہت اچھا ہو جائے گا یہ ہاف ٹی جی میں نے باسمتی چاول لیے اس کو بھی میں نے وائل کر لیا اور تھوڑی سی آئلنگ کر دی یہ بھی ہم شامل کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ اور ٹیار ہو چکے ہیں ہر طرح سے یہ اب ہم تیس سے سٹیپ میں جا رہے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا آئلی اوالا شامل کر دیا ایک اب ہم چکن جو ہم نے میرینیٹ کری تھی اس کی تیاری کر رہے ہیں اس میں چوپ کارلک جائے گا ہم درمیانی آج پیس کو بھی ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن سا کر لیں گے یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہمارا لسن ساتھ میں اس میں پیاس شامل کر رہی ہوں میں یہ پیاس ہم نے تھوڑی سی اس کو بھی سوتے سی کر لیں گے یہ سلائس کٹ میں نے کٹھی پیاس شامل کر رہی ہوں ساتھ میں تھوڑا نمک میں نے پہلے میرینیٹ میں شامل کیا تھا ایک ٹیبل سپون میں اور شامل کر رہی ہوں نمک یہ دیکھیں تلکل وائٹ ہو گئی اور سرائی بھی ہو گئی چکن ساتھ میں یہ چلی پاورڈر اسی بھی میرچیں ایک ٹی سپون کٹاوہ زیرہ یہ بھی پاورڈر میں کٹاوہ نہیں ہے لائمن جوس شامل کیا میں نے جوس شامل کیا میں نے ایک ٹی سپون چکن پاورڈر ساتھ میں یہ چلی سوس ٹیبل سپون یہ میں ٹیبل سپون شامل کر دیا اس میں سویا سوس شامل کیا میں نے یہ بھی میں نے تھوڑا سا شامل کرنا ہے یہ بھی دو ٹیبل سپون شامل کیا ساتھ میں اس میں وینگر شامل کیا میں نے وائٹ مرچیں بھی شامل کر دیا میں نے ایک ٹی سپون اس کو ہم نے مکس کر لیا دیکھیں بہت شائنی سا بڑا اچھا سا کلر آگیا ہے اس کا اس کو ہم سلو آنچ پر پانچ چھے منٹ پکا لیں گے تاکہ اس میں کچھا پن ختم ہو جائے بھلکو تھوڑی سی کی چکن بھی گل جائے یہ بھر کے میں نے ایک کپ شامل کر دیا کیچپ سیمپل کیچپیں ایک ٹی سپون سے ذرا اوپر میں نے یہ چلی گارلک بھی شامل کر دیا یہ پانی شامل کر رہی ہوں اس میں پیراس اب میں یہ سوس بنانے جا رہی ہوں اس کا یہ چوتھا سٹیپ جو میں بناوں گی اب تین ٹی بل سپون میں نے یہ مائنی شامل کر دیا ایک ٹی بل سپون میں نے گارلک شامل کر دیا گارلک کیچپ ساتھ میں اس میں چلی سوچ شامل کیا یہ بھی ایک ٹی بل سپون ٹی بل سپون یہ شامل کر دیا سرکا مکس کر لیتے ہیں آپ اسی طرح فالو کریے اور اسی طرح بنائیں اس میں میں ذائقی کیلئی کریم شامل کروں گی یہ کیم شامل کری میں نے یہ بھی ایک ٹی بل سپون شامل کری آپ کو اسی بھی کیم شامل کر دیں میں ڈبے کی پیٹ استعمال کر دوں گی شامل کر دوں گی اب اس کا فائف سٹپ شروع کرتے ہیں اس میں میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور اس میں ہم تڑکہ لگائیں گے تڑکے میں یہ لسن جائے گا تین چار میں نے کلیاں لے لی تھی لسن کی یہ مرچے جائیں گی ثابت لال یہ ہری مرچے تھوڑی سی شامل کر رہی ہوں زیادہ سپائسی نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں شامل کر کے پھر میں یہ پینٹ شامل کروں گی یہ تھوڑی ٹرائے ہوئی ہوئی ہے اسے بھی ہم تڑکے میں شامل کریں گی میرے طریقے سے بنائیں بہت اچھا بنے گا اب ہم میں یہ شامل کرتی ہوں اس میں میں نے بسم اللہ یہ میں نے مرچے شامل کر دی ساتھ میں میں نے گارلک شامل کر دیا یہ بہترین چا تڑکہ تیار ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یہ سپائگٹی شامل کریں گے یہ میں نے بنائی ہے ٹو سٹیپ یہ ہم نے بیلنس میں سٹال دی اس طرح سے اب میں تھرڈ سٹیپ میں یہ شامل کر رہی ہوں چکن جو ہم نے پکائی تھی اس میں یہ تڑکہ شامل کر رہی ہوں ہم یہ تڑکہ سے پھلکہ بیلنس میں یہ بھی میں نے شامل کر دیا اس میں یہ سوچ شامل کروں گے اس میں یہ سکس سٹیپ یہ میں نے چیز شامل کر دی اس میں ایسی طرح بنائیں میری طریقے سے اور گرمہ گرم سرک کریں سنگاپورین رائس موسیقی